یہ ویڈیو میں ڈیفنیٹلی ڈیڈیکیٹ کروں گا آر سی بی کے فینز کو کہ ایک تو جن کی لائلٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں بھائی سا آر سی بی کے فینز بہت لائل ہیں وہ لائلٹی کا وہ لیول ہے کہ جو اس دنیا میں صرف انہوں نے ہی اچیف کی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا اب آر سی بی کا ان کے مطابق اس آئی پیل میں بھی جنازہ نکل چکا تھا آرتی اٹھ چکی تھی لیکن پھر آر سی بی نے کل رات کو موت کے موں میں سے نواز الدین صدیقی کی طرح ٹک کر کے سن رائزرز ہائیدر آباد کے اچکلی جیت تھرٹی فائی ورن سے اب جب سن رائزرز ہائیدر آباد کو ہرایا آر سی بی والوں نے وہ بھی پہنتیس رن سے تو یہ جو آر سی بی کے فینز کے اندر امید کے دیئے تھے جو کہ بلکل بجھنے والے تھے ٹپ 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 کر رہے تھے آخری سانسیں لے رہے تھے وہ ایک دم سے دوبارہ فل آنچ کے ساتھ فل جوش کے ساتھ بڑک اٹھے ہیں اب آر سی بی کے فینز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار مطلب کوئی ہے چانس پلی آفز میں جانے کا ہماری ٹیم کا اب سوال ان کا ہے پوچھتے ہوئے تھوڑا سا ان کو جھجک ہے شرم ہے تو بھائی آپ کا یہ مدہ حل کرے گا انکل جی آپ کا بھی کرے گا اب آپ کیا اپنے بیٹے سے پوچھیں گے گرمی بوت ہوگی ہے کالیج کیسا چل گیا تمہارا اچھا وہ آر سی بی کا کوئی ہے چانس انکل اپنے بیٹوں سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گرل فرنڈ بوائی فرنڈ اچھا تم نے پاپا سے بات کی اپنے بارے میں تم نے ممی سے بات کی ارے چھوڑو پاپا ممی کو یہ بتو آر سی بی پہلے جا رہا ہے اس طرح کی شرم بھی ہے پوچھنا بھی ہے بھائی آپ کا بتاتا ہے آر سی بی ابھی بھی پلی آفز کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے آر سی بی کے رہے ہیں پانچ میچز آگے بتاتا ہوں کس کس کے ساتھ یہ پانچ میچز اگر آر سی بی جیتتا ہے تو آر سی بی کے پوائنٹس ہو جائیں گے چودہ کتنے فورٹین فورٹین پوائنٹس کے ساتھ آر سی بی کا ایک ریموٹ قسم کا بڑا لائٹ سا چانس بن جائے گا کہ وہ پلی آفز میں فورت پوزیشن کے لیے کوالیفائی کر جائیں اچھا اب اس فورت پوزیشن پر کوالیفائی کرنے کے لیے راجستان روائلز کولکتہ نائٹ رائٹرز اور سن رائزز ہیدراباد یہ تین اس طریقے سے فینش کریں کہ راجستان روائلز کے بائیس پوائنٹس ہوں کے کے آر کے بیس ہوں سن رائزز ہیدراباد کے بھی بیس ہوں اگر یہ سیچوئیشن بنتی ہے یہ کوئیجن بنتی ہے تو چودہ پوائنٹس کے ساتھ آر سی بھی چوتھے نمبر کے اوپر کوالیفائی کر جائے گا چوتھے نمبر کے اوپر کوالیفائی کر جائے گا اور یہ آئی پیل کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہوگا کہ فورت پوزیشن پر کوالیفائی کرنے والی ٹیمز پلی آف میں صرف چودہ پوائنٹس لے کر آئے گی اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا یہ آئی پیل کی تاریخ بدلی جا سکتی ہے اگر آر سی بی والے تھوڑی سینا زرا جان اور ماغ لیں سن رائیزززز کو اگر وہ ہرا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو اس سے پیشلے میٹن میں کوٹ کوٹ کے صحیح سواب کمایا تھا تو پھر آر سی بی کسی کو بھی ہرا سکتا ہے ایک چیز اچھا تρόبیلٹی تھوڑی سی لیس ہے ان کے فورت پوزیشن پوزیشن پر آنے کی کیونکہ لکھنو سپر جائنٹس 10 پائنٹس کی اوپر ہے جنائے سپر کنگز وہ وہ ڈیلی کیپٹلز اور گجرات ٹائٹنز ان تینوں کے ہیں آٹھ پوائنٹس تو ان چار ٹیمز کا جو ہے نا حساب کتاب آنے کا پلی آفز میں اس کے چانسز زیادہ ہیں بٹ جو اگلے پانچ میچ کھیلنے ہیں آر سی بی نے اپریل ٹونٹی ایت کو انہوں نے گجرات کے اگینسٹ کھیلنے ہیں پھر می فورتھ کو اگین گجرات کے اگینسٹ کھیلنے ہیں جو پہلا میچ گجرات کے اگینسٹ ہیں وہ احمد آباد کے اندر ہیں نریندرہ مودری کرکٹ سٹیڈیم میں اچھا اس کے بعد گجرات کے اگینسٹ جو دوسرا می فورتھ والا میچ ہے وہ چنہ سوامی سٹیڈیم کے اندر ہے می نائنٹ کو انہوں نے پنجاب کنگز کے اگینسٹ کھیلنا ہے دھرمشالہ میں می ٹویلپ کو انہوں نے ڈہلی کے اگینسٹ کھیلنا ہے چنہ سوامی سٹیڈیم میں می ایٹینٹ کو انہوں نے پھر چنہی کے اگینسٹ کھیلنا ہے چنہ سوامی سٹیڈیم میں تو تین میچ ان کے چنائے سوامی سٹیڈیم میں ہے ایک دھرمشالہ میں اور ایک نرندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم میں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اوورال ان ٹیمز کے اگینسٹ کوئی چانس ہے RCB کو نا تھوڑا سا رولا بنے گا چنائے سوپر کنگز کے اگینسٹ کیونکہ ابھی تک RCB اور چنائے سوپر کنگز کے بیچ میں IPL کے اندر 32 میچز ہوئے ہیں جن میں 21 چنائے نے جیتے ہوئے ہیں اور RCB صرف 10 میچز جیتے ہیں ایک میچ نو ریزلٹ میں گیا ہے اچھا اگر میں پنجاب والوں کی بات کروں تو سر پنجاب کے اگینسٹ ان کے ٹوٹل RCB کے میچز ہوئے ہیں 32 32 میں سے پنجاب 17 جیتا ہے اور RCB 15 یعنی کہ کوئی تنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کمپیر ٹو جو ڈیفرنس ہم نے چنائے کے اگینسٹ دیکھا اچھا اس کے بعد ڈیلی کیپٹلز کے اگینسٹ ٹوٹل نمبر آف میچز RCB نے کھیلے ہیں 30 جن میں سے 19 میچز RCB جیتا ہوا ہے DC صرف 10 میچ جیتا ہے ایک میچ گیا ہے نو ریزلٹ کے اوپر گجرات ٹائٹنز کے اگینسٹ 3 میچز کھیلے ہیں دو گجرات والے جیتی ہیں ایک RCB والے جیتی ہیں تو اس حساب سے جو ان کا پریویس ریکڈ بنتا ہے RCB والوں کا دے ہوا چانس ایک تو بڑا تگڑا قسم کا ایک میچ جیتا ہے اس سے کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا ٹیم کا اور پلس ان کا جو مشکل ترین میچ ہوگا وہ آخری ہے CSKK اگینسٹ ان پانچ میچز میں سے تو اگر یہ چار میچز جیتے ہیں تو دیریت ایبری چانس کے یہ بھائی صاحب ابھی بھی تو چھے میچز کی سٹریک انہوں نے توڑی ہے نا سر کل رات کو جو RCB میچ جیتا ہے اس سے پچھلا میچ RCB ایک مہینہ پہلے جیتا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں پلس کل انہوں نے آل ڈاؤنڈ بہترین پرفارمنس دی ہے پاور پلے تگڑا لگایا پہلے بیٹنگ کرتے بھی کوہلی نے دپلیسی نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا تین چار آورز میں چالیس پچاس رنز ٹھوک دیئے پھر ویرارٹ کی فیفٹی پھر نیچے رجت کی بڑی زبردست بیٹنگ اس کی فیفٹی کیمروٹ گرین کے بڑے نشاندار 37 پھر باولنگ میں آجئے ہیں باولنگ بھی انہوں نے بہترین کی کرن نے دو وقتے لیں وہ سواپ نیل دو وقتے لے گیا حالانکہ اس کا پہلا میچ تھا اچھا فیلڈنگ بڑی زبردست کی اس کے علاوہ ان کی جو اوورال جو سٹریچی جی تھی آر سی بی کی وہ کل بہت تگڑی نظر آئی ہے اسی کو اگر کانٹینیو کر گے یہ پانچ میچز جیت گئے اور آرڈز ان کے فیور میں ہوئے باقی جو ریزلٹس ہیں ان کے حساب سے تو ایک آؤٹسائیڈ چانس آر سی بی کے فینس کے پاس ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو پلی آفز میں دیکھیں باقی اوپر والا جانے اور آر سی بی کی پرفارمنس جانے گراؤنڈ کے اندر میری طرف سے آر سی بی کے فینس کو بیسٹ آف لگ اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ